کس کا ہے رندی میں یہ اجلال و حشم کس کا ہے سینے پہ میرے نقش قدم کس کا ہے رندی میں یہ اجلال و حشم کس کا ہے ظاہر میرے اس ہاتھ کے ساغر کنا دیکھ یہ دیکھ میرے سر پہ عالم کس کا ہے یہ دیکھ میرے سر پہ عالم کس کا ہے تاریخی مناسبت سے ایک سلام کے چند اشار کہ زمانہ فکر سخنور نہیں خرید سکا زمیر الفت حیدر نہیں خرید سکا زمیر الفت حیدر نہیں خرید سکا ستم شاعروں کے دس لاکھ لشکروں کا امیر شعورِ خرد دلاور نہیں خرید سکا شعورِ خرد دلاور نہیں خرید سکا خریدے کرسی نشینوں کے قیقہ جس نے خریدے کرسی نشینوں کے قیقہ جس نے وہی تبسو میں اسغر نہیں خرید سکا وہی تبسو میں اسغر نہیں خرید سکا خریدے کرسی نشینوں کے قیقہ جس نے وہی تبسو میں اسغر نہیں خرید سکا یزید سلطنت رعے کی پیشکش کر کے کسی شریف کا تیور نہیں خرید سکا کسی شریف کا تیور نہیں خرید سکا سلوات جنابِ زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے پردادہ مرخون کے مرسیعے کا ایک بند بطور خراج کہ بہت ہوئی ہے ابھی تک زبان سے تقریر بہت ہوئی ہے ابھی تک زبان سے تقریر مگر سور نہ سکی آدمی کی کچھ تقریر مگر سور نہ سکی آدمی کی کچھ تقدیر ہے پھر سے پیش نظر رکھ مقام داروں گیر اٹھو ضمیر کی اپنے جھنجھوڑ کر زنجیر دلوں میں عظم شہید آنے کربلا لے لو دلوں میں عظم شہید آنے کربلا لے لو سفر طویل ہے عابد سے خوصلہ لے لو سفر طویل ہے عابد سے خوصلہ لے لو سلوات حسین صلیمہ ابھی جناب زینب بے پردگی بازار شام و کوفہ کا ذکر کر رہے تھے اسی سلسلے کا ایک مرسیہ با انوان سر راہ وفا یہ ایک مختلف مزاج کا مرسیہ ہے ہم اکثر یہ سنتے آئے تھے کہ جناب زینب نے سر بازار کوفہ خدبے دیئے مگر اس کے بعد اس خدبے کا آثر کیا ہوا بازار کوفہ کا منظر کیا تھا اسی انوان سے اسی حوالے سے یہ مرسیہ آپ کی سماتوں کی نظر ہے سلوات اے قلم پھر نگہے شوق اٹھائے ہوئے چل اے قلم پھر نگہے شوق اٹھائے ہوئے چل تشنلد دل ہمائے عشق پلائے ہوئے چل چل جبیں کو درِ حیدر پہ جھکائے ہوئے چل آلمِ رشک میں پھر تھوم مچائے ہوئے چل چل ذرا حسنِ پسے پردہ دوبارہ دیکھیں جو چھپا رکھا ہے آنکھوں سے نظارہ دیکھیں اے قلم ہوش میں چل اور سبھال اپنے قدم نام اس صاحبِ شمشیر کا کرنا ہے رقم جس نے بخشی ہے تجھے تیری لطافت یہ حشم ہاں وہی جس کا مسلسل ہے تیرے دل پہ کرم ہاں خبردار کے رخ اس کی طرف کرنا ہے سجدہ اس بار تجھے سو نجف کرنا ہے دیکھ چلتے ہوئے لغزش نہ قدم میں آئے دیکھ چلتے ہوئے لغزش نہ قدم میں آئے بھول کر بھی دلِ حسرت نہ کہیں گھبرائے شوقِ اظہار سلامت نہ نظر شرمائے لوٹ کر دل درِ حضرت سے نہ جانے پائے لوٹ کر دل درِ حضرت سے نہ جانے پائے ہم جلائے ہوئے حسرت کے دیئے ہاتھوں میں ہم جلائے ہوئے حسرت کے دیئے ہاتھوں میں ہاں بسد شوق لیے آئے ہے دل لاکھوں میں ہاں بسد شوق لیے آئے ہے دل لاکھوں میں ہے تمنا کہ وہی صورتِ عالی دیکھیں جس میں پنہاں ہیں سب انوارِ جلالی دیکھیں گر حقیقت نہ میسر تو خیالی دیکھیں ہاں مگر تجھ کو میرے مونے سو والی دیکھیں تیرا صدقہ ہے جو یہ طرز سخن پایا ہے یہ زبان اور یہ لہجہ یہ دہن پایا ہے یہ زبان اور یہ لہجہ یہ دہن پایا ہے یعنی آپ کی گر ہم پینایت ہو جائے تازہ تر پھر سے وحی کو نہ روایت ہو جائے عالمِ شوق میں دل خوگرِ مدحت ہو جائے دیکھ کر نقشِ قدم مہوِ بادت ہو جائے آپ کا در ہو نگاہوں میں جبین سائی ہو آپ اس دل کے ہو دل آپ کا شہدائی ہو آپ اس دل کے ہو دل آپ کا شہدائی ہو میرے مولا میرے آقا میرے سرکار رلی صفدر و حیدر حق حضرت کرار رلی صفدر و حیدر حق حضرت کرار رلی کیوں نہ ہو آپ کا یہ دل بھی پرستار رلی یہ نہ ہو جائے کہیں غم گرفتار رلی آپ سے اس دل بے قسم مدد چاہی ہے یا شہنشاہ تقاضہ شہنشاہی ہے یا شہنشاہ تقاضہ شہنشاہی ہے مرتضا دست خدا شاہ خدا المدد مرتضا دست خدا شاہ خدا المدد ساقیے کو سر من نفس خدا المدد زیغم رب لا شاہ اطا المدد لب کو شاہ خام اے ما بہر دوا المدد آمد دیدہ دیوان بم اے خان اے تو شم دیدار سلامت دل پر وان اے تو سبعان اللہ مرتضا دست خدا شاہ خدا المدد ساقیے کو سر من نفس خدا المدد زیغم رب لا شاہ اطا المدد لب کو شاہ خام اے ما بہر دوا المدد آمدے دیدہ دیوان بم اے خان اے تو شم دیدار سلامت دل پر وان اے تو سبعان اللہ فخر کیوں کر نہ کریں دل پہ بھلا اپنے حقیر آپ کا فحض ہوئے ہم بھی فقیرین میں امیر اب بیان کیجئے کیا فضل خدا بند قدیر اپنے اصلاف تھے شاگر دیانی سن سدبیر مل گیا نسبت نجداد سے سب میر کا رنگ دھل گیا فکر میں کچھ غالب دل گیر کا رنگ سبعان اللہ کیوں نہ اس رنگ کے جوہر بھی بکھیرے جائیں یا خلیل آپ سے کچھ ترز نایت نائیں خادم شاہ سے انداز نایت لائیں یعنی ہم بھی تو اصلاف قیامت پائیں میرے مولا ہوتا ترز بیانِ عشقی وہ زبا ہو کے کرے رشک جنابِ رشکی اے قلم اپنے بزرگوں کی نشانی بن جا بس کے اس اہدِ گزشتا کی کہانی بن جا فرتِ احساس سے دریا کی روانی بن جا یعنی ماتم قدعے تشن دہانی بن جا اور پھر حق کی طرف صدق و صفا کی جانب رکھتے دل باندھ لے چل کر ببلا کی جانب سبعان اللہ کربلا دشتِ بلا یعنی کہ سہرہِ یقین ستجز جا پہ کریں دیدہ و دل اور جبین اور رشک سے دیکھیں جسے ارش مواللہ و زمین ہم ملے اس کے عوض گرچ ملے خلد برین یہ زمین خواب براہین کی تعبیر ہوئی یعنی یہ قتل گہے حضرت شبیر ہوئی بس کے اب تھام لو اپنا دل غمگین و ملول دو محرم کو ہوئی آمد فرزند بطول رسول ہائے اس دشت میں اڑتی تھی جہاں دھول ہی دھول خیمزن ہو گیا دل بند و جگر بند بطول اور زیاء شہدین جل وفغن ہونے لگی آمد شہ سے زمین بند کی چمن ہونے لگی آمد شہ سے زمین بند کی چمن ہونے لگی یہ خبر تھی کہ سبا دشت میں اٹھلا کے چلی کھل اٹھی آمد حضرت سے جو ہر ریک کلی ذرہ خواب کو پھر خوشبو شبیر ملی وجد میں آئی زمین بن کے سناخانِ علی ذرہ خواب ہر ایک رش کے جنا ہونے لگا وہ ہوا آج کے جنت کا گناہ ہونے لگا دن گزرتے گئے آخر شبِ آشورائی ایک طرف فوج جفاکش ادھر تنہائی بیٹھی ہے خیمہِ اقدس میں علی کی جائی کل بچھڑ جائیں گے سب بچے بھتیجے بھائی یہ زمین روئے گی افلا کے کوہن روئیں گے کل یہاں قتل حسین ابنِ علی ہی ہوئیں گے تھی بہن فکر میں اصحاب کے حلقے میں حسین سب کو سمجھاتے تھے یہ جنگ نہیں بد روح و نائن دیکھو دو روز سے ہائیں پیاس سے بچے بیچائیں ہے مگر لپے میرے شکرِ خداِ کونائن جان لو مار کہیں صبر و رضا ہونا ہے ایک وعدہ ہے جو کل صبح وفا ہونا ہے کل کے دن اپنی گھر بھر کو لٹانا ہے مجھے لاشہ ان ہاتھوں سے اکبر کا اٹھانا ہے مجھے اپنے اصغر کو تہے خاک سلانا ہے مجھے اور دمِ اشر گلا اپنا کٹانا ہے مجھے مجھ کو منظور ہے خیموں کا جلایا جانا اور رسمت کا سر شام پھر آیا جانا تھا یہی ذکر لگی چھانے افاق پر سرقی کربلا جنگ کے تاشوں کی لڑک سے گونجی جا نصاروں نہ پڑھی ایک طرف نہ دے لی اٹھ گیا تیغد و سر تھام کے فرزند نبی سب زمین شورش افاق سے تھرران لگی خیمہ شاہ سے آواز اعزان لگی ایک ایک کر کے ہوئے شہ کے سب انصار نصار شعظبو جانو برائرو خور دیندار نصار قاسمو اکبرو اباس علمدار نصار ہو گئے اثر تلق سب گلے گلزار نصار تب شہے سرور عالم تہ خنجر رہے پر دعا لپے تھی زینب نہ کھلے سر رہے مقصد سبت پیمبر کی علمدار بہن بن گئی قافلہ سبر کی سالار بہن بے ردا ہو کے گئی برسر بازار بہن مسلحت رد کی تھی ورنہ نہ تھی ناچار بہن بدعا کو نہ کہیں اپنی زبا تک کھولی ہم اگر بولی تو لہجے میں علی کے بولی جب ہوا اہل حرم کا رہے کوفہ سے گزر جب ہوا اہل حرم کا رہے کوفہ سے گزر پشت ناکہ پر رسن بستا علی کی دکھتر دیکھتے تھے سبھی کوفی جو یہ منظر رکھ کر پھیک دی ایک نصدقے کی کھجوریں ان پر ناگہاں ارش ہلا اور زمیں تھر رائی غیز میں حیدر کررار کی بیٹی آئی زینت فاتح خیبر نے اٹھائی جو نظر برسر نوکش سے نہ آیا نظر بھائی کا سر مل گئی بھائی کی آنکھوں سے نگاہ خواہر کھیچ کر آقا ایک دفعہ یا حیدر تھی زمیں گنگ زمیں گنگ تھا کوفہ چپ تھا روب سے دکھتر حیدر کے زمانہ چپ تھا روب سے دکھتر حیدر کے زمانہ چپ تھا رخ پہ ڈالے ہوئے ایک روب جلالت کا حجاب یوں کیا دکھتر زہران زمانے سے خطاب کس محمد تھی جلے لیتا میرے رخ کی نقاب مجھ کو پہچان لو ہوں دکھتر بابا تراب ایک اشارے سے میرے باپ کے سورج پلتا السلامیکم میرے در کی ستارہ اترا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آباز بالکل ساتھ نہیں دیرہی آخری بند کہ بولتے کیوں نہیں کچھ مجھ سے ہو واقف کے نہیں بھول بیٹھے ہو سب احقام نبی ارش نشی یا زمیر اور زبا بیچ دی حاکم کے تہیں سب کے سب ہو گئے تم ظالم ممکہ رو نہیں بولو بازار میں تاراج یہ گھر کس کا ہے جانتے خوب اور نیزے پیسر کس کا ہے جانتے خوب